اللہ علیہ وسلم 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 اگر رسول اللہ کہتے تو پھر وہی بات ہوتی کہ وہی نیپوٹیزم والی بات آ جاتی کہ بھائی گھسوچنے یہاں تو جو آدمی کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے کسی پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے اس کو کیا فکر ہوتی ہے کہ اپنے گھر ورگ کو مضبوط کر دے تو اگر پیغمبر کہتے تو لوگ کہتے دیکھئے مشہور ہے نا ہمارے معاورہ گھٹنا پیٹ کی طرف جھکتا ہے تو اللہ نے رسول کو درمیان میں نہیں رکھا اور ارشاد فرمایا ہے کہ تم کہو آپ کہیے یہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں آپ کہیے رسول اللہ صلوکم علیہ عجرن کہ ہم تم سے کوئی عجر نہیں چاہتے یہ تو غیر اللہ تعالیٰ کا قرآن ایک تو یہ ہے کہ بہت تفصیل سے بات نہیں کرتا اجمالی طور پر بریوٹی کے ساتھ بریف میں یا جسے کہیں سنشیپ میں ساری بات ہوتی ہے قرآن کی ورنہ قائدے سے تو ڈاٹنا چاہیے تھا ہے کہ تمہاری یوقات ہے کہ تم ہمارے رسول کو عجرت دو گے جس کی وجہ سے ہم نے پوری کائنات خلق کر دی ہے تم کیا عجرت دے سکتے ہو بتاؤ سونا دو گے چاندی دو گے نمین آسمان اب محاورے میں تو لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے لئے چاند تارے توڑ لاؤں گا کبھی توڑ کے دکھائیں چاند اپنی جگہ پر رہے گا تارے اپنی جگہ پر رہیں گے ابھی جس کا اختیار یہ ہو کہ اس کی اولی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے جس کی شان یہ ہو کہ اگر اس کا بھائی نماز ادا اشارے سے کر دے اور نماز مکمل نہ پڑھی ہو اس کے آرام کی وجہ سے تو اس بھائی کے اشارے پر سورج پلٹ آئے اسے کوئی کیا دے گا تو نہ چاند پر اختیار دے سکتا ہے نہ سورج پر اختیار دے سکتا ہے اس وقت تو عرب میں تیل بھی نہیں نکلا تھا خود پیچاروں کی حالت خستہ تھی آپ سے شاید کبھی ذکر آیا ہو کسی سے کہ ام المومنین نے دواہی دی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو ہم لوگوں نے پیٹ بھر کے خجور کھایا اب خجور تو وہاں کی وہ چیز ہے جو بلکل وہی کا پھل ہے کوئی یہ نہیں کہ فرانس سے آ رہا تھا عربی کا پھل ہے خجور انہوں نے کب کھایا جب خیبر یعنی خیبر کا جو مال غنیمت آیا تھا اس سے ان کا پیٹ بھرا ورنہ لوگ بوکے مر رہے ہیں یہ سن ساتھ ہجری میں اب مجھے اگزیکلی تو نہیں معلوم کہ آئے مودد کب آئی اس وقت نہیں ہے دیان میں لیکن کہنا یہ ہے کہ بھئی کیا حالات تھی کیا دے سکتے تھے اگر یہ دینا بھی چاہیں تو ان سے کیا مل جائے گا دس اونٹ پچیس پچاس اونٹ دے دیں گے یا کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ خجور دے دیں اور کیا چیز وہاں عرب میں تھی ایک صاحب کا لطیفہ ہی ہے جو حج کرنے کے لئے کہہ دیں تو کوئی اب تو عرب قابو ہی میں نہیں آتے ہکڑی اپتی ہوتی ہے جس کی کچھ حد نہیں کہ جبکہ آپ دیکھیں یہی فرق ہے اللہ کے گھر کے حاجیوں کی اتنی زلت کرتے ہیں جبکہ وہ اپنا پیسہ کرچہ کرتے ہیں اپنا مال دے کے آتے ہیں ذرا حسین کے گھر کے ظاہروں کی شان دیکھئے کہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پیر دھلا رہے ہیں پیر دبا رہی ہیں ان کو کھانا کھلا رہی ہیں ان کی مالش کر رہی ہیں یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دے دی اور ان لوگوں کو بتا دیا کہ تو میری کیا حیثیت و اوقات ہے تو یہ کر نہیں سکتے کچھ تو اب اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس جب آج ذرا سا کچھ ہو گیا تو دماغ ایسا ہے تو کوئی صاحب حج کرنے کے لئے گئے تھے اہلِ سپرادر اہلِ سنت وہی قصہ سناتے تھے تو کوئی عرب خطا کہنے لگا کہ کچھ دیم سے ایسی بدتمیزی کی کہ تم کون ہو کیا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے دادا جب حج کرنے آتے تھے تو جو تربوز کھا کے چھلکا پھیک دیتے تھے تو تمہارے دادا وہ چھلکا کھاتے تھے ہم وہ ہیں یعنی مطلب ہماری ایسی ہے سہارے سے تمہاری زندگی چل رہی تھی تو وہ کچھ دے نہیں سکتے تھے جب سوچ رہے تھے کہ ہم رسول اللہ کو دے دیں تو ان کی وہ حیثیت بھی نہیں تھی کہ وہ دے دے تھے تو اللہ تعالی نے یہ کہا کہ تم یہ نہ کوئی تم ان سے کہو کہ لا صلوکم علیہ عجرن تم سے کوئی ہم عجر نہیں چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے قرابتدار جو ہیں یہ تو ہم اب اردو کا ترجمہ کر رہے ہیں ورنہ قربہ سے مودت اختیار کرو اور اب جتنے سننی ماخذ ہیں وہ سب جب قربہ کی تفسیر کرتے ہیں آپ دیکھئے تفسیر راضی دیکھئے کسی کی بھی تفسیر دیکھئے کہ قربہ کیا ہے تو وہ یہی سے شروع کریں گے فاطمہ ان کے شوہر ان کے ویٹے یہ قرابتدار ہیں رسول کے یہ قربہ ہیں جن سے مودت اختیار کرنی ہے اور آپ سے بار بار یہ بات کرنا ہوں کہ محبت سے بڑا درجہ مودت کا ہوتا ہے جس میں انسان کو جس سے مودت کر رہا ہے اس کے حکم پر عمل بھی کرنا ہے خالی زبانی محبت نہیں کرنی ہے یا بس سوچنا نہیں ہے محبت کا وہ جو چاہتا ہے جو پسند کرتا ہے اس پر عمل کرنا بھی مودت کا کام ہے تو یہ ارشاد ہوا اب اس میں پہلی ذات اور پہلی شخصیت جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ پہلی ذات شہزادی کونین کی ہوئی اب آپ یہ بتائیے میں پوچھتا ہوں کہ ایک رسول اللہ پھر وہی کہوں گا پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ میری جڑ ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ اپنے باپ کی ماں ہے پیغمبر نے کہا کہ یہ جہاں جہاں احادیث آئیں کہ کہاں کہاں محبت فاطمہ کام آئے گی کبھی شفاعت کے سلزائل میں کہا کبھی یہ کہا میرا جز ہے تو کیا یہی کہ بیٹی سے بے پناہ محبت تھی نہیں ہمارے یہاں تو خیر برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اعتراض ہمیں ہے ان پر لیکن ان کا خیال یہ جناب خدیجہ نے جو جناب زینہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہہ نے یہ کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بہن کی بیٹیاں تھی اور کبھی یہ ہے کہ تو برادران اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھی جناب زینہ وہ جناب رقیہ رسول اللہ کی بیٹی تھی خیر ہمیں اس پر بھی کوئی کانٹروئرسی نہیں ہے کیونکہ بیٹی اور بیٹا ہونا کوئی بڑی فضیلت کی بات نہیں ہوتی جب تک ہمارے لئے محترم ہیں سب جناب زینہ بھی بہت محترم ہیں آپ مفاتی کا وہ کھول لیجئے اور رسول اللہ اگر مو بولے باپ کسی کے ہوں تو بھی وہ بھی محترم ہیں ہم جناب زید کا بھی احترام کرتے ہیں زید بن حارسہ کا بھی اور ان بیٹیوں کا بھی احترام کرتے ہیں ہم اس بحث میں نہیں پرنا چاہتے لیکن یہ دیکھیں انبیاء کی جناب یعقوب کے بارہ بیٹے تھے مگر یوسف اور تھے گیارہ اور تھے بعض بیٹے تو بہت خطرناک ہو گئے تاریخ میں جناب نو کا بیٹا تو جناب نو کہہ رہے تھے آجاؤ کشتی پہ تو وہ کہتا تھا نہیں مجھے یہ چھوٹی بچا لے گی اور پہال نے کبھی کسی کو نہیں بچایا جو بھی پہاڑ پر چڑھا ہے بچا نہیں ہے نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پر جانے والا بچ نہیں سکتا کہ نہیں آخر میں ڈوب گیا تو ایسے ہی کسی کا عمل نہ محض بیوی ہونا کافی ہوتا ہے نہ بیٹا ہونا کافی ہوتا ہے نہ بیٹی ہونا کافی ہوتا ہے کیوں کیا ہوتی ہے بات وہ آپ کے سامنے بھی حاضر خدمت کرتا تو اگر اور بہنیں بھی تھیں اور جناب فاطمہ سے سب کے تعلقات بہت اچھے تھے ایک سلوات ارشاد فرما دیں محمد صلی اللہ علیہ محمد بی بی کے بی بی کے تعلقات یعنی بہن جیسے ہی مانتی تھیں تو ہمارے خاندانوں میں کسی کی پروریش ہو جائے وہ بہن کہہ دیا جائے تو عرب تو اتنا خیال نہیں کرتی طریقے سے وہ چچازاد بھائی کو کہہ دیتے ہیں میرے چچا کا بیٹا ہے ابن عام اور ہمارے چچازاد اور خالہ زاد بھائی کو کہہ دیا جائے کہ یہ چچازاد یا خالہ زاد نے تو بھی لڑائی ہو جائے خاندان میں کہ دیکھئے ہم نے کہا ہمارے بھائی ہیں تو کہہ دیتے ہیں نہیں چچازاد بھائی ہیں تو ہمارا تو کلچہ اور ہماری تحزیب تو خطی مختلف ہے جناب زائی فاطمہ اتنا چاہتی تھی کہ امامہ جو تھی ایک شاید جناب زینب یا جناب رقیہ کی بیٹی جو بھی تھی یاد نہیں آرہا مجھے تو بھانجی ہوئی اس رشتے سے آپ نے وسیعت کی تھی حضرت علی کو آخر میں کہ آپ اس سے شادی کر لی جائے گا میرے بعد کیونکہ یہ میرے بیٹوں کو بہت چاہتی ہے میرے بچوں کو جناب محمد کے لیے وسیعت کی تھی تو ہمارے لیے محترم ہیں لیکن اگر بیٹیاں مان لی جائیں تھوڑی دیر کو ہم مانے لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں ہائپوتسٹیکلی کہ تھی تو سوال یہ کہ رسول نے ان کے لیے کیوں نہیں کہا میرا ٹکڑائے ان کے اچرام میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے ان کو کیوں بوسا نہیں دیا بلکل ویسے ہی جیسے جناب یعقوب نے جناب یوسف کی جدائی میں جس طرح سے غم منایا اور جتنی تکلیف ان کو ہی یا جتنا چاہتے تھے اتنا دوسرے بیٹوں کو کیوں نہیں چاہتے تھے اور پھر اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ کسی کی جانبداری یا باعث نہیں ہوتا کہ کوئی باعث اس کا ہو وہ تو کمال کی ہی بنیاد کے اوپر کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ تو دماغ میں خیال ہی نہ آئے کہ بیٹی کی وجہ سے چاہتے تھے اگر دوسری بیٹیاں فرض کریں گے تو تو بات اور پکی ہو جائے گی کسی کے لیے نہیں ملتا ہے وہ بولی بیٹیوں کے لیے بھی یہ بات نہیں ملتی چاہتے تھے پیغمبر پیغمبر کے چاہنے کی بات کیا پیغمبر حضرت بلال کو چاہتے تھے بھئی جب سفر میں ساتھ ہوتے تھے تو اپنی اپنی اون پر بٹھاتے تھے سواری کرواتے تھے ان کا کھانا اور جناب بلال کا ایک ساتھ ہوتا تھا بلال کے پاس رہتا تھا جیسے یہ ہے جناب بلال وہ کتنا چاہتے تھے تو کہنا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ چاہتے نہیں تو وہ کس کو نہیں چاہتے تھے جس کو نہیں چاہتے تھے جس کو ہٹاتے تھے جس کو نکالتے تھے اس کی بدعمالی تھی ورنہ وہ سب کو چاہتے تھے رسول تو جب جناب فاطمہ کی یہ قیفیت تھی تو کیا کوالٹی تھی دیکھئے میں نے کل کہا تھا آپ عالمیں غیر معلمات تھیں ایسی عالمات جس کو کسی غیر معصوم نے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا معصوم سے ہی تعلیم حاصل کرتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ سے کرتا ہے باقی اسے رسول اللہ کے لئے کہہ دیا علمہ کا معلم تکن تعلم آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اب یہ چوچا ہے کوئی دنیا میں کہتا پھر ہے رسول اللہ کو رسول نے خود کہہ دیا انا مدینتو للم وعلیون بابوہا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے حجب میرے بچے طالب ہم بیٹھے ہوں ہیں پیغمبر کے امی ہونے کا یعنی جو ماذا اللہ ماذا اللہ وہ جاہل کہتے ہیں حالانکہ وہ امی بھی ام القرآن مکہ کو کہلاتا تھا اس کی وجہ سے ہیں مکہ کے رہنے والے لیکن اگر تھوڑی دیر کو مان لیجئے آپ سے بتاتا چنو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے آپ کے دماغ میں پڑی رہے یہ ایشو ان کا کوئی استاد نہیں تھا تو جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا پھر وہ کہ کیسے کسی نے بھائی آدمی کی کوالیٹی ہے جانور کو اور آدمی میں ایک فرق ہے بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ لے آئیے آپ اپنے پاس رکھئے ماں باپ سے بالکل الگ رہے جب بڑا ہوگا بلی کا بچہ تو ویسے ہی دیواروں پر دھوڑنے لگے گا ویسے ہی شکار کرنے لگے گا جیسے اس کے ماں باپ کرتے تھے کسی اسکول میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ وہ کہانی وہ جنگل بوائی کی اس پاستے ہیں موگلی موگلی والی وہ کہانی کی حد تک ممکن ہے ہم نے لکھنو میں 1965 وغیرہ میں ایک ایسے ہی بچہ پکڑ کے آ گیا تھا اس کا نام موہن اوہن تھا بعد میں ہاسپیٹل میں مر گیا موہن وہ بڑا بچہ تھا سولہ سترہ سال کا ہو گیا تھا بھیڑیوں نے پالا تھا واللہ کی شاہ نے بھیڑیوں سے بچے کو پلوا دیا تو وہ اسی طرح سے گوشنو سے کھانے کی کوشش کرتا تھا چیختا تھا بول نہیں سکتا تھا یہ سب باتیں تھیں تو آدمی کی یہ سکھایا جائے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاتا ہے اور نہ سیکھیں تو کچھ نہیں بولنا بھی نہیں آتا آپ یہاں کے بچے کو مشاہ اللہ آپ کے ہاں کے بچے گجراتی بولتے ہیں اور بہت فری کوئنٹلی ہمارے ہاں کا بچہ نہیں بولتا ہے لیکن مجھے آگر میں اپنے بچے کو یہاں رکھ دوں بیگننگ سے اس کو دیو کوالٹی وہ بھلنے لگے مشاہ اللہ علماء کے بہت سے بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ تو انسان کی کوالٹی یہ ہے کہ اگر کوئی نہ سکھائے تو نہیں جان پاتا اور ماحول مل جائے اور سیکھ لے تو اس کو آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہہ رہے ہیں دیکھئے ایک بات بتائیے پیغمبر کی پرسنالٹی کیا تھی پیغمبر کی پرسنالٹی تھی کہ وہاں سے آئے اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں مان لیں تھوڑی دیر کو جیپان کا ایمبیسیڈر ہے جو ڈلی میں رہتا ہے میں کہتا ہوں وہ پڑھا لکھا نہیں ہے آپ دلیل مانگ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آنگے کسی سکول میں کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں اس کا نام درج نہیں ہے نہ کسی سکول میں انڈیا میں پڑھا ہے نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے نہ کسی انٹیٹیوشن میں پڑھا ہے امبیسیڈر ہے وہ لوگ پڑھا لکھا کے بھیجیں گے کہ تم پڑھا ہو دے اس کو تو رسول اللہ کہاں سے آئے تھے اللہ کے مسینجر تھے تو یہاں کے پختے یا جس نے ان کو بنایا تھا اپنی طرف سے رابطہ وہ پڑھا کے بھیجتا یہاں کسی سے نہ پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ان کے پرفیکٹ ہونے کی دلیل ہے کہ جہاں سے آئے تھے پڑھ لکھ کر کے دنیا میں آئے تھے تو اسی طرح سے جناب فاطمہ کو تعلیم دے رسول اللہ نے پڑھایا آپ نے حاصل کیا ہوگا تو حضرت علی سے حاصل کیا ہوگا آپ خود معصومہ ہیں تو یہ کمال آپ کا ہے کہ غیر معصوم سے آپ نے تربیت نہیں آئی اور جناب زینب تو تابع عصمت ہے معصومہ کی فیرست میں نہیں ہے مگر ان کا کمال یہ مانا گیا ہے کہ عالم غیر معلومہ یعنی کسی غیر معصوم سے آپ نے نہیں پڑھا جناب عباس کے لئے بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ آپ کے جتنے معلم ہیں وہ سب معصوم ہیں تو عرض کرنا ہے کہ ایسی صورتحال میں جناب فاطمہ کو نیکی quality کیا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ انہیں چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں دیکھئے پیغمبر کی خالی پڑھا ہونا کافی نہیں ہوتا کہا ایک آدمی کے پاس بڑا علم ہے اس کے پاس علم ہے کمال ہے ہم مانتے ہیں اس علم کو اس نے جذب کیا ہے کہ نہیں اپنے اندر اتار لیا ہے ایک سلوات بھی نہیں ہے ٹھیک ہو ہے تھوڑی سی کیا اس نے اس علم کو اپنے اندر اتار لیا اس کے اندر آ گیا ہے جذب ہو گیا ہے ورنہ ہمارے ہاں کبھی کبھی بہت سے لوگوں کے لئے کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ علم رکھنے کے بعد ان کا برتاؤ اور اخلاق ٹھیک نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل ہیں یعنی دگریز ہیں مگر جہالت کر رہے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ ہمبلنس آنی چاہیے انکسار آنا چاہیے اخلاق درست ہونا چاہیے تو معصومین کی تو شانی دوسری ہوتی جناب فاطمہ نے سب امبائپ کیا اپنے اندر ہر چیز کو جزت کر لیا بی بی نے اور کیسے جزت کیا دیکھئے رسول اللہ کی جو تعلیمات تھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی طور پر پیش کرنا ہے پریکٹیکلی ان تعلیمات کو آنا چاہیے وہ وقالی وہ نہیں تب ہی قدر ہوتی ہے کہ خاتون جو یعنی آغوش رسول سے سیکھ کے آ رہی ہے اس کی شان کیا ہے اب اگر اس سیچویشن میں آپ دیکھیں آپ کی سخاوت آپ کی جورت آپ کی حمد دیکھیں اتنی زہمت ہوتی تھی شہزادی ایک اور نین کے لیے ملتا ہے کہ چکی چلانے سے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے پکے نشانہ کبھی کبھی خون نکلنے لگتا تھا اچھا آپ نو سال کے سن تھا نو سال کے سن میں آپ کی شادی ہوئی یہ نو سے لے کے اٹھارہ تک چار بچوں کی ولادت ایک کی شہادت ہے چار بچوں کی ولادت ہوئی ان بچوں کو دیکھنا ہمارے آن کی بیبیاں خواتین ہم لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسی تھی سخترین مگر اس میں اطاعتِ رسول اطاعتِ خدا لوگوں کی خبرگیری کیسے وہ کرتے تھے تو چکی چلانا کوئے سے پانی بھرنا میں نے ذکر کیا تھا کہ کوئے میں بھی گراری نہیں تھی تنور میں تنور روشن کرنا اگر آپ اس وقت کی سٹاڈی کریں تو اس وقت تک یہ جو آپ پھوکنے والی پھوکنے کی پتہ نہیں کیا کہلاتی ہے یہاں وہ بھی نہیں تھی کر کے پھوکنے سے آگ ہو جاتی ہے کوئی چیز سے یوں جھل سکتے ہیں مگر ابھی یہ تمام چیزیں بنی نہیں ہیں یہ کریئٹ نہیں ہوئی ہیں کتنی ذہمت امام حسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری ماں جب کھانا پکاتی تھی اور کھانا تیار کرتی تھی روٹی بناتی تھی تو تنور روشن کرنے میں سارے بال آپ کے راک سے بھر جاتے تھے پانی بھرنے سے کیا علم ہوا تھا کہ آپ کے سینے پر یہاں گٹے پر بہت نشانات پڑ گئے تھے پکے مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پڑ گئے تھے سیکھ انشاءات فرماتے تھے مگر میری ماں کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کام کرنے میں کسی پڑوز کی عورت سے انہوں نے مدد لی ہو نہیں لیا تو ایسی حالت میں اتنی ذہمت ہوتی تھی کبھی کبھی جب حضرت علی گھر میں رہتے تھے تو ملتا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے شہزادی کے ذات چکی بھی پیسنے میں مدد کرتے تھے یہ بھی ایک بات تھی کہ جب رہتے تھے کبھی جھاؤں بھی دینے کا ملتا ہے کہ آپ صفائی کرتے تھے امیر المومنین یعنی زوجہ کی مدد کرنا یہ تھا آپ بدائیے ایسی حالت میں ایک ورطبہ امیر المومنین نے حضرت فاطمہ کی پریشانیوں اچھا وہ ہر وقت گھر میں نہیں رہ سکتے کیونکہ باہر نکلنا ہے کچھ محنت مزدوری کرنی ہے تو رزق لائے گا تو رزق آئے گا تو ان بچوں کی پرورش کرنی ہے غریبوں کی مدد کرنی ہے یہ سب ہوگا تو اس لئے جناب فاطمہ زہرہ کے لئے ملتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ سے کہا کہ تم رسول اللہ کے پاس جاؤ اور سب کو کچھ کنیزیں آئی ہیں غلام آئے ہیں ایک کنیز جو تمہاری مددگار ہو ہلپر ہو میڈن سلیو جسے ہم کہیں لڑکی ہوگی جو سلیو ہے میڈن سلیو ہے وہ لے آؤ تاکہ تمہاری مددگار ہو جائے ان کی محبت بھی ہے اچھا اگر حضرت علی نے کہا ہے تو پھر ہم پکا مانتے ہیں کہ حق ہوگا تب ہی کہا ہوگا اگر ان کا رائٹ نہ ہوتا تو وہ ہرگز نہیں کہتے کہ تم چلی جاؤ اپنے باپ سے لے آؤ رسول اللہ سے لے آؤ تمہارا حق ہے شہزادی آئیں اور ہمیں تاریخی طور پر ملتا ہے رسول اللہ کا انتظام بھی تھا جب آئیں تو کھڑے ہو گئے تعظیم کے لئے پیشانی کو بوسا دیا بٹھلایا مگر جس ذات میں کبھی کچھ مانگا نہ ہو بہت دیر بیٹھی رہیں مگر آپ کی زبان سے یہ الفاظی نہیں نکلے کہ مجھے اتی زحمت ہے ایک قریض دے دیجئے آپ کے پاس قریض آئی بیٹھ کے واپس آئے گئے یعنی جو خود جس کا سخاوت کا دریہ بہتا رہتا ہو جنوراسٹی کا چیریٹی کا اس کو باپ سے مانگنے میں شرم آئی چلی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں رات میں آئے جب آپ لیٹ چکی تھی اور کہا بھی کتنی نہیں تم لوگ لیٹر ہو لیٹر ہو یہ بتائیں روکا پھر کہا تم آج آئی تھی کس بات کے لئے آئی تھی لگتا تھا تم کچھ کہنا چاہتی تھی تو اس وقت حضرت علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب بھی شہدادی نے نہیں کہا کہ یہ آپ کے پاس اس لئے آئی تھی کہ بچوں کو دیکھنا کام کا جن سب میں اتنی پریشانی ہوتی ہے اور میں رہتا نہیں ہوں گھر میں کام کے باہر چلا جاتا ہوں تو ایک کنیس اگر ان کو بھی مل جاتی جیسے آپ نے دوسروں کو دی ہے بیڈ ان سلیف جسے ہم کہیں تو ان کی مددگار بن جائے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جو اس سے اچھی ہو لیجئے کہا جی ہے جی آپ بتائیے کہا تو تم سوتے وقت یہ دونوں طرح سے روایت آئی ہے قبلہ تشریف فرمائے کہ جس طرح سے ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں اس طرح سے بھی آئی ہے اگلٹی بھی آئی ہے کہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر اور سونے سے پہلے اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اور یہ ہمارے یعنی یوں بھی ہے کہ چونتیس بار اللہ اکبر تیتیس بار پھر الحمدللہ تیتیس بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تو یہ ہے جناب فاطمہ خوش ہو گئی اچھا کریز ہوتی تئی دن رہتی تذبیع زہرہ آد بھی موجود ہے اور یہ ہے یہ بہرحال ہمارے گویا مکتب فکر کا امتیاز ہے ہم اور مسجدوں میں بھی گئے نماز پڑھی اتنی تذبیعیں ہم کہیں دیکھتے نہیں ہیں جتنی تذبیعیں ہمارے ہوتی ہیں اتنی تذبیعیں ہم نے کہیں نہیں دیکھی اور نہ تذبیع پہتے دیکھائے لوگوں کو کبھی کبھی کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو بہت پہنچی ہوئی شخصیتیں ہوتی ہیں ان کو تو دیکھا ہے ہمارے ہاتھ جب آدمی آتا ہے تو سجدگاہ کے ساتھ تذبیع نکال کے آتا ہے اب وہ جلدی جلدی پڑھتا ہے وہ میں ایک الگ بات کہتا ہوں مگر ایک چیز میں آپ کی خدمت میں ارث کروں مجھے کوئی کنیکشن لگتا ہے کہ تھکر کے دور کرنے میں جو ٹائڈنس ہے ختم کرنے میں یہ تذبیع کہیں نہ کہیں معاون ہے بات یہ ہے کہ نسخہ صحیح استعمال نہیں ہوتا یہ ہمارا تو کل اپروچ ہی ہوتی ہے اللہ حوال اللہ حوال اللہ حوال اللہ حوال اللہ حوال اللہ حوال سر 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 چلی جا رہی ہے تذبیع اگر پڑھیں اس طرح سے جیسے وہ پہتے رہے ہوں گے کہ جس وقت اللہ حوال اکبر کہا جائے سوچا جائے کہ اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی کیسی ہے کس شان کا وہ ہے کتنا بڑا یونیورس اس نے بنایا ہے جو ابھی تک دیکھا نہیں گیا ہے اللہ حوال اکبر اگر سوچیں کتنی طرح کے پھول بنائے ہیں اللہ حوال اکبر کتنی طرح کے پھل ہیں کتنے آپ کو معلوم ہے میں ہوں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے میرے ولادت کا طریقہ جو اللہ نے بنایا تھا ایک پروسس تھی ایک پروسس بنائی تھی ماں اور باپ کے اعتبار سے کہا بھی ہے کہ ہم نے تمہیں مخلوط نطفے سے پیدا کیا مکس نطفے سے پیدا کیا جب باپ کی طرف سے جو اسپرم آتا ہے سائنٹیفیکلی اس میں کروڑوں کروڑ اسپرم میں وہ ہوتے ہیں جن سے بچہ ہو سکتا ہے مگر صرف ایک سے ہوتا ہے باقی سب ضائع ہو جاتے ہیں یعنی کرییشن میں اس کی طاقت اتنی ہے اللہ کی ہمارے پاس اگر تھوڑ دیر کو معنی ہے دو تصویریں بنا لیں اور ایک کوئی پھار ڈالے تو غصہ آنے لگے ابھی دس برطن بنایا تھے نو ٹوڑ گئے اب قابو میں نہیں آ رہی طبیعت بڑی محنت کی تھی پروردگار عالم کی شان دیکھئے کتنی پتیاں گر جاتی ہیں اس کا کرییشن اللہ اکبر کیا سوچیں کوئی دو پتیاں ایک جیسی نہیں کوئی دو آدمی ایک جیسے نہیں کوئی دو انگوٹھے اور انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں کتنے لوگ پیدا ہو گئے اور سب اس کا کرییشن چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے زمین کیسے گھوم رہی ہے اس پر کبھی گفتگو ہوتی تو بات آتی یہ کبریائی ہے اب اگر آپ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ساری تعریف اس کی ہے تو اگر ایک ہر الحمدللہ کے بعد جیسا ہمارا خیال اہل بیت کہتے رہے ہوں گے ان کی شان ہوگی الحمدللہ میرا وجود ہے الحمدللہ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ سب میری طاقت ہے ہم کہتے ہیں بڑے آپ قابل آدمی لوگ آپ کی سنتے ہی نہیں بلاتے ہی نہیں آپ کو ہو گئے آپ قابل آدمی تو اگر آپ کہیں بول رہے ہیں یہ زبان جو چل رہی ہے آپ کی نہیں ہے ابھی خدا نخواستہ بیمار پڑ گئے بولتے ہیں تو سمجھیں بھی نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں دماغ میں ہمارے بزرگ عالم دین اور بہت بڑے خطیب مولانا صفحصہ صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ جن کے لئے سمجھا جاتا ہے کہ ان سے بڑا خطیب نہیں ہوا ان کو الزمر ہو گیا تھا آخر میں جہاں داشت ختم ہو گئی تھی انہیں یہ بھی یاد رہ گیا تھا حدیث اپنے بھائی سے پوچھ رہے تھے کہ یہ فاطمہ 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 بزرتم کیا تھا وہ ایک اتنا بڑا علم راجہ محمود آباد کی رضی اڈائش تھے ان سے بڑا خطیب نہیں مانا گیا ان کو فاطمہ تو بزرتم منی نہیں یاد تھا تو یہ سب اللہ تعالی الحمد ہے کہ ہم ہیں الحمدللہ کے زندگی ہے الحمدللہ کے جسم صحیح ہے الحمدللہ کان سن رہے ہیں الحمدللہ کے ہم موجود ہیں الحمدللہ کے ہم علی کے شیعہ ہیں الحمدللہ کے اسلام پر پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ ہماری ماں مومنہ تھی الحمدللہ ہمارا باپ مومن تھا اب سوچیں تو اب یہ خمد کرنا چروہ الحمدللہ کہ ہمیں تعلیم کا موقع ملا ہے الحمدللہ ما کاروبار ٹھیک ہے الحمدللہ گھر میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ کھانا نہیں ہوگا اگر ہم سوچنا چاہیں امیجنیشن کریں کیا کیا ہے جس پر ہم کی جا سکتی ہے پھر سبحان اللہ اللہ کیسا پاک ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے سبحان اللہ اس نے ایسے سے نبی بنا دیئے سبحان اللہ اس نے فاطمہ کو بنایا سبحان اللہ اس نے علی کو خلق کیا سبحان اللہ اس نے جبرہیل جیسا فرشتہ بنایا تو اگر اس طرح پڑھ دی جائے تسبیر تو شاید تھکن اپنے آپ ہی غائب ہو جاتی ہو کیونکہ رسول اللہ نے علاج تجویز کیا تھا جناب فاطمہ کہیں تھی کہ تھکن اور کارڈنس آتی ہے اور رسول اللہ نے کہا اس سے بڑا نسخہ نہ بتاؤں تو میں ایسا کر لیا کرو اور ہمیں نے یہ خاندان جناب فاطمہ کو بتا کے گئے حضرت علی نے کہا کوئی رات نہیں گزری کہ سونے سے پہلے میں نے یہ تسبیر نہ پڑی ہو تو ایک بے عدد انسان تھا جب اس نے کہنے لگا جب خلافت کے زمانے میں کہ لیلت الحریر میں بھی جنگ سفین میں جب آپ پوری رات لگتے رہے تو مولا نے فرمایا ہاں اس رات بھی کوئی رات نہیں گزری جب میں نے یہ تسبیر نہ پڑھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے نسخے ہمارے پاس ہوتے وہ صحیح کام نہیں کرتے کیونکہ ہم کو صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسے کیسے استعوال کیا جائے ہماری مجبوری ہے لیکن انہوں نے اس کو جذب کیا امبائپ کیا اگر کوئی چیز پتائی گئی تو خالی ان کی نالش تک نہیں رہ گئی اس بات کو انہوں نے امبائپ کیا یہ ان کی شان ہے اسی لئے ان کو اپنا ٹکڑا کہا کہ بھئی ہم جو کہہ کے جارہے ہیں یہ اس کے مطابق یہ عمل کریں گے ایسے ہی ہم ان کی پوری فکر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آتا ہے فقیر فقرہ غریب سائل خیر وہ آج کے سائل تو اس طرح کے ہوتے نہیں تھے آج تو یہ بھی ایک پروفیشن ہے کہ بھیک مانگو نکل پڑو بھیک مانگنا شروع کر دو اب اس کے اندر بھی بڑی ترقی ہوئی ہے فون سے مانگو فون کے ذریعے سے ہم کون ہیں ہم یہ ہیں ہم سید ہیں ہم فلاں کے ہیں ہمارے پاس کاروبار یہ ہو گیا ہے ایک آدمی ہمارے ساتھ فون پر بہت بات کرتے رہے کوویٹ کے زمانے میں ہم ان کی تحقیق کر رہے تھے آخر میں وہ ناراض ہو گئے سمجھ گئے کہ نہیں ملے گا تو ہم سے انہوں نے کہا کہ فونی بہ کہا کہ اللہ تمہاری قبر کو انگاروں سے بھرے گا تو میں نے ان سے کہا لائق تو میں اسی کے ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں مگر آپ جیسے مومن اگر دعا کرنے تو ہو سکتا ہے پھولوں سے بھر جائے کہ مومن دعا کرے تو انگارے غائب ہو جائے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں سائل وہی ہوتے تھے جو واقعی ضرورت مند ہوتے تھے آتے تھے رسول اللہ کے پاس پیغمبر اپنے کیوں نہیں بھیج دیتے تھے مشاء اللہ بیویاں تھیں جاؤ چلے جاؤ خانہ سیدہ میں بھیجتے تھے ہم اسی سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ پیغمبر اپنی ڈیوڑی اسی کو مانتے تھے جو جہاں فاطمہ زہرہ رہتی تھی یہی پیغمبر کی ڈیوڑی تھی کوئی سائل آیا نہیں کہ آپ نے بھیجا اچھا دیکھئے جلدی جلدی اب دامان وقت میں گنجائش نہیں بچی ہو آج شبیداری بھی اور پھر مجھے ابھی ایک جگہ حاضری عورت دینی ہے تو کہنا یہ ہے کہ آپ غور کیجئے شاہ عورتوں کو ایک عمر کے ساتھ مرد اور عورت جو ہیں ان ہر آدمی کو اب ہم کو تو بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ مجلس پڑھنے گئے تھے کس رنگی شہروانی پہنے گئے تھے جو ہوئی پہن کے چلے گئے پھر ابھی یاد نہیں آگر کہ اتھار دی نوجوان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھنٹوں سورتے ہیں سچتے ہو شادی ہو کسی کی نئی نئی شادی ہو معصومیں کونین کو رسول اللہ نے دو طرح کے جوڑے دیئے تھے دو کپڑے دیئے تھے ایک کچھ اچھی کوالٹی کہتا تھا بیٹر تھا جیسے وہ ایک گھریلو ٹائپ کا تھا یہ آپ سنتے رہتے ہیں اب دیکھئے جنہوں نے جذب کیا ہے اب یہ ان کی عظمات خلی زبانی نہیں اچھا ہمارے ہاں دیکھئے کیا ہے ہم سب کا مزاج یہی ہے کہ یہ کپڑا پرانا ہو گیا کسی کو دے دو اب ہمارے نیا شرٹر آ گیا ہے اس کو بھی ہم لوگ بڑا صدقہ مان لیتے ہیں کہ بھائی چلو کچھ تو دل سے نکلا کچھ تو دے دیا کسی سائل نے آواز دی تھی شہزادی نے اس کو دے دیا تھا صبح جب اسی دکھات کے بعد یعنی شادی کی رات کے بعد صبح تشریف لائی اب ہو کرتا ہے دو تین دن ہو گئے ہو تو دیکھا وہ یہ آرڈنری والا کپڑا گھرے لو والا شہزادی پہنے ہوئے ہیں تو رسول اللہ نے نظر ڈالی تو کہا وہ والا نہیں پہنا اور ابھی تمہیں نئی شادی ہوئی ہے دولن ہو تو کہا کہ بابا وہ تو میں نے صدقہ کر دیا سائل مانگ رہا تھا تو رسول اللہ نے یہ ہم تک بات آتی نہیں اگر پیغمبر نہ کہتے کہا وہ والا دے دیتی یہ والا دے دیتی وہ پہنتی یہ تو نہیں کہا نہ دیتی کہا کہ مجھے شرم آئی کہ اب اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں تو اچھی چیز روک لوں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرْرَحَتَّةُن فِقُو مِمَّا تُحِبُّون تم لوگ نیکی کو ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو صدقہ نہ کرو اس میں سے جسے تم پسند کرتے ہو جو تم چاہتے ہو کہ وہ اس کی قوالیٹی بن جائے اس کی فطرت بن جائے ملا وجہ نہیں ہے تو یہ شہزادی کے سطلے میں ہے سائل آیا بس اسی بات پر ختم کرنا چاہوں گا سائل کوئی ہے یا رسول اللہ اعرابی اعرابی میرے خیال میں وہ دہات وات کے رہنے والوں کو اعرابی کہتے تھے تو وہاں آدمی آیا یا رسول اللہ بھوکا ہوں لباس نہیں ہے سفر تک کا راستہ نہیں ہے کیسے ہو کیا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کوئی ہے کچھ نہیں تھا وہاں کہا جناب خاتوا کے گھر بھیج دیا جناب فاطمہ کے گھر میں جب وہ پہنچا ہے اعرابیت روایت میں ہے کہ اس نے جیسے ہی سوال کیا آپ نے وہ کھال جو بچھی ہوئی تھی بستر کے طور پر امام حسن و امام حسن بچے تھے ان کے میچے ان کو اٹھا کے زمین پر لٹا دیا وہ کھال دے دی کہ جاؤ یہ لے جاؤ اس نے کہا شہزادی میں تو بھوکا ہوں میں تو میرے پاس تو کچھ کھانے کے لیے نہیں آپ ہے اور مجھے سفر جانا بھی ہے میرے پاس کہ میں گھر پہنچوں اپنے تو شہزادی نے جو گلوبند گلے میں تھا کئی سے ملا ہوگا مال غنیمت میں آیا ہو یہ ہو آپ نے وہ گلوبند اس کو دے دیا اب وہ گلوبند لے کے آیا رسول اللہ سے کہا کہ یہ مجھے ملا ہے پیغمبر نے کہا کون خریدے گا اس کو تو جناب عمار ابن یاسر کے پاس شاید خیبر کا مال غنیمت تھا ان کے پاس اس وقت تھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کتنے میں بیچ ہو گئے کہ اب اتنا ہو جائے کہ ایک سواری مل جائے میں وہاں تک چلا جاؤں کھانے کا انتظام کر دیجئے کپڑا کر دیجئے بہت اتنی میں چاہتا ہوں جب شہزادی نے انہوں نے کہا تو اچھی خاصی رقم مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ بیس دینار دیا اور پتہ نہیں ایک ہونٹ دیا اور کھانا دیا اور یہ سب دیا وہ چلا گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک گلو بند تو اٹھ لیا اور سہم ان کا غلام تھا اس سہم کو دیا کہ یہ گلو بند لے جاؤ اور شہزادی کو واپس کراؤ خیر وہ سہم آیا اور تم کو بھی میں نے نہیں رسول اللہ کے حساب پرد کر دیا کہ میں نے آپ کو سہم کو بھی دے دیا گلو بند کو بھی حضور نے کہا اچھا جاؤ میں نے تم کو فاطمہ کو دے دیا تم انہی کے غلام ہو یہ گلو بند بھی انہی کو جا کے واپس کراؤ جب شہزادی کے پاس آیا وہ گلو بند لے کر کے سہم تو شہزادی کو خبر ملی تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ ہسنے لگا کہا تم ہسے کیوں کہ میں اس گلو بند کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں کیا کمال ہے کہ ایک بھوکے کو کھانا مل گیا ہے ایک ایسا آدمی جس کو سواری نیٹی سواری مل گئی ہے جو بے لباس تھا اسے لباس مل گیا ہے ایک غلام کو آزادی مل گئی اور پھر اپنی مالکہ کے پاس واپس آ گیا ہے یعنی اس کا موجودہ اور اس کی کرامت یہ ہے تو کہنے یہ نہیں کہ وہ جو چیارٹی کا جذبہ ہے اہل بیت میں جو خاص طور سے آپ کو خانہ سیدہ میں نظر آتا ہے اس کی شان یہ ہے اس چیارٹی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر نہیں اگر موقع پر جائے تو دوسرے ان کی ذات پر غربہ پر فقیروں پر محتاجوں کے اوپر خرچ کرنے کی قوت و طاقت رکھتے ہیں آپ کی تحمد تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا اسی لئے دیکھئے اب جتنا اچھا آدمی ہوتا ہے اس کے ذات جب ظلم ہوتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے حجاد ابن یوسف بہت ظالم آدمی تھا خدا اس پر لحنت کرے وہ گورنر تھا انہیں پتہ نہ جانے کتنوں کو قتل کر دیا مولا کے چاہنے والوں کو چون سال کے عمر میں مرا اللہ نے اس کو عذاب دیا عذاب یہ دیا کہ اس کے جسم میں ایسی بیواری ہو گئی تھی کہ گرمی کے زمانے میں چاروں طرف سے اگیٹھیاں رکھ دی جاتی تھیں وہ کہتا تھا تھندک سردی سردی اور پھر جب اس کو ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر نے جو اس زمانے کے رہے ہوں گے جرار ٹائپ کہ انہوں نے کیڑا ویڑا موں میں ڈال کے اندر ڈالا اس کے گوشت کا ٹکڑا اندر تو جب گوشت کا ٹکڑا نکالا ہے تو اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے جو کٹ رہے تھے اس کو جو اندر سے کٹتے تھے وہ اتنا ظالم تھا حجاج ابن یوسف لیکن وہ اس کو کیڑے کٹ رہے تھے تو وہاں میں خوشی ہو رہی ہے کٹنے ہی چاہیے تھا اس کو اللہ کا شکر ہے لیکن ایک ظالم تھا اس کو سزا ملی جناب مختار ابن ابو عبایدی اس عقفی نے اگر شمر کو مارا عمر ابن عصاد کو قتل کیا تو ہم تو خوش ہیں بھئی مارے گئے اچھا ہوا بھئی یہاں پر ابھی آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ جب آپ اچھوں کے لئے صلوات بیٹھتے ہیں بروں پر لانت کرتے ہیں تو یہ ہونے ہی چاہیے تو آج یہ کرنا ہے کہ اسی بات کو یادتکی ہے اب جب ایسی محترم خاتون ایسی بازمت خاتون جناب فاطمہ زہرہ جائسی ان کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ظلم ہو رہا ہے جس نے سب کے ساتھ نیکی کی ہو سب کے ساتھ اچھائی کی ہو سب کا خیال رکھا ہو اس کا یہ عالم ہو یہ بتائیے یہ پوری اس میں پوری ترکیب لگائی گئی تھی یہ بتائیے کوئی آدمی رو رہا ہو آج کے دور میں بھی دیکھ لی جائے کہیں کوئی گریہ کر رہا ہو کتنی بھی تکلیف ہو کسی قوم اور ملت کا آدمی ہو کوئی جائے گا کہنے کہ تمہارے گھر میں موت ہو گئی ہے تم رو رو نہیں نہیں کہ حمت کر سکتا یہ حمت نہیں کر سکتا تو مدینہ والے بھی یہ حمت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ آتے اور جو لوگ آئے ہوں گے وہ قریب ہی کے ہوں گے کہ یا دل میں رویا کریں یا رات میں ہمارا کام رک جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے لیے تیار کیا گیا ہوگا لوگوں کو کہ تم لوگ جاؤ اور کہو کیونکہ ان کے رونے سے انقلاب آ سکتا ہے چاروں طرف کے رسول کی بیٹی کیوں رو رہی ہے تو جیسے معلومہ کیوں رو رہی ہے تو کس ظلم کی وجہ سے رو رہی ہے تو حکومت کا ایکسپوزر ہو جائے گا حکومت نے کیا کیا ہے اس لئے انہوں نے ترقیب یہ لگائی شہدادی نے جو بات ارشاد فرمائی کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ زحمت زیادہ دنوں کی نہیں ہے ان کو پریشانی بہت جلد ان کو مجھ سے فرصت مل جائے گی مگر رحمت اللیلعالمین کی ساتھ زادی تھی دن میں نکل جاتی نہیں جنت البقی میں بیٹھتی تھی اور ماتم شروع کرتی تھی روتی تھی نکلتی تھی تو ایک ہاتھ میں جناب امام حسن اور ایک ہاتھ میں امام حسین کی کوئنگلی پکڑے ہوتی تھے دونوں کو لے کے ساتھ میں بیٹھتی تھی یہ امیر المومنین کی نصرت تھی جو بھی آنے والا حکومت کے نقطہ نظر سے ادھر سے آتا تھا اس کو ایک عورت روتی ہوئی دکھائی پہتی تھی یہ کون عورت ہے یعنی وہ چاہتے تھے گھر میں نہ روئیں اب یہ جنت البقی میں رو رہی ہیں تو کیوں سب کو اطلاع مل رہی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کیوں رو رہی ہے رسول اللہ کی بیٹی اس لیے رو رہی ہے یہ ظلم کیا گیا ہے یہ زیادتی کی گئی ہے تو وہ پیغام ورنہ کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ایک جھاڑ یا جھاڑی کے پیچھے اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو رو رہا ہو تو جھاڑی کٹوا دی جائے امیر المومنین نے جلدی سے ایک سائبان ڈال کر کے گھر بنوایا بیت الحزن کیونکہ دھوپ پہ کیسے بیٹھے اس کے لیے بنایا کہ یہاں بیٹھ کر کے روئیں دن میں وہاں روتی ہیں رات میں آکے اپنے گھر میں ماتب و گریہ کرتی ہیں یہ رونا مکمانا جاتا ہے وہ ہماری یہاں جو دنود توسی وغیرہ میں آیا ہے آپ کا خزن بہت ہے بہت ہے بہت چھوٹی سی مدت میں کیونکہ یہی چھ مہینے کی مدت یا تین مہینے کی مدت ہے اسی کے اندر یہ آپ کا خزن ہے شہزادی کولین کا اور اسی لیے ہمیں ہمیشہ ملتا ہے کہ عجیب عالم ہے کہ جب آخری وقت آپ کا آیا ہے آخری دن آیا ہے میں نے بہت بزرگ علماء سے سنا ہے کہ شہزادی گھر میں جب چلتی تھی تو لکڑی کا سہارہ لیتی تھی اٹھارہ سال کی خاتون ہمارے یہاں تو بچی کہلاتی ہے لڑکی اٹھارہ سال کی خاتون لیکن جب ہم کو اندازہ ہوا کہ پسلی ٹوٹی ہوئی تھی تو ان کا چلپانا بھی بچوں کی محبت کا کیا علم تھا بچوں کا کہ آخری دن آپ نے روٹی بھی تیار کی خانہ بنایا بچوں کے کپڑے بھی دھوئے ان کو نہلایا بھی ابن المؤمنین نے کہا آج آپ کا مزاج کچھ بحال ہے آج آپ بہتر ہیں تو ارشاد فرمایا کہ نہیں ابو الحسن اب یہ خیال نہ لائیے گا دل میں میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے بابا کہہ رہے تو انقریب ہے کہ آج آؤ میرے پاس میں سوچتی ہوں کہ آپ میرے غم میں مبتلا ہوں گے میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا میرے بچوں کو نہلائے گا کون میرے بچوں کے کپڑے کون دھوئے گا ارشاد فرما رہی ہیں اس لئے میں نے یہ سب کام کیے ہیں اس تکلیف میں شہزادی نے اس کے بعد گئیں خجرے میں گئیں آپ کو معلوم ہے خجرے میں جانے کے بعد ذکر خدا شروع کیا اللہ کا ذکر اس وقت فرما رہی ہے اور جناب اسما سے کہا آپ کے ساتھ مددگار کے طور پر جناب اسما تھی کہا کہ ہماری آواز جب تک ذکر کی آئے اندر نہیں آنا اور اگر جب بچے آ جائیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دیجئے گا تب بتائیے گا کہ تمہاری ماں رخصت ہو گئی بچے آئے جیسے ہی گھر میں آئے تو شہزادی انہوں نے جناب اسما نے کہا بچوں تمہاری ماں آرام کر رہی ہیں کھانا کھا دو تسرخان لگا تھا تو بچوں نے کہا کہ آپ قجیب بات کر رہی ہیں کیا کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہم نے ماں کے بغیر بیٹھ کے کھانا کھایا ہو بچے ایسے ہی ماں کا ذکر کیا اسما بے خرار ہو گئی بچوں تمہاری ماں دنیا میں نہیں رخصت ہو گئی بہی سندہ تھا کہ بچے روتے ہوئے گئے اور امیر المومنین دعا کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے آخر کہیں اطلاع دی بابا ابا رخصت ہو گئی امیر جہان فانی سے چلی گئی کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین چلے بہت زیادہ فاصلہ تو نہیں مسجد نبوی سے خانہ سیدہ کا بہت کہتے ہیں کہ فاتح خیبر جیسا صابر انسان اس کا عالم یہ ہوا کہ قبع کے دامن میں تین مرتبہ علچ کے گرے غش آ گیا اٹھا کے لائے گئے گھر پہ آئے میں کہتا مولا یہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ فاطمہ زہرہ دنیا سے رخصت ہو گئی مگر کب سے کب اطلال آنے والا کوئی ایسا تو نہیں تھا جو دشمن وہاں ہو آپ کے لخت جگر اطلالے کے آئے تھے آپ گھر جا رہے تھے اس عالم میں زرق کربلا میں آکے دیکھ لجئے اطلال اس طرح سے نہیں آ رہی ہے ازلزل آ رہا ہے فراد کا پانی اچھل رہا ہے اور عالم یہ کہ اطلال دینے والے اطلال نہیں دینے بلکہ خیبوں میں آنکھ لگا رہے ہیں بیویوں کے سروں سے چچا درے چھین رہے ہیں بیوی آواز دے رہی ہے والیاں وَحَمَّدًا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْئِيَبُنْ قَلِبِيَنْ قَلِبُونَ لِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيْهِ رَاجِعُونَ الٰہِ بِعْقِ ذَهْرَا وَبِيْهَا وَبَالِهَا وَبَنِيْهَا یا اللہمہ اصدائے مقصر قبول فرمہ پر بردگارہ آئی ناسوں قرونہ لے زہرہ میں جگہ اطا فرمہ یا اللہ جو بیمان و شفائق عاملہ و آجلہ اطا فرمہ دے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرمہ صاحبان روزگار کے رزق حلال میں برکت اطا فرمہ پر بردگارہ تمام مومنین و مومنات و تمام عزداران جناب فاطمہ زہرہ کی جانو مالو عزت و عبرو کی حفاظت فرمہ یا اللہ ہمارے مام کے ظہور میں تعجیل فرمہ دے اور ہم سب کو اس قابل بنا کے ہم ان کے حساب و انسار میں شمار ہو سکیں